سب کیا تھا جس نے کال کیا تھا لکھ لائے نوگے جس نے امتیاز ٹٹے کے بارے میں بات کرنی ہے امتیاز ڈڈو دلے کے بارے میں جو اپنی بیوی کی دلال ہی کرتا ہے اس کی وہ کال پہ آئے پکٹر پوئی کے نا جو امتیاز دلے کے لیے بات اس دلے کی عوقات کیا ہے میں اس دلے کو پوچھو کال کیوں نہیں لے رہا تھا اس بڑھوے کی عوقات میرے پاس آؤ لائف کتی کے بچے سیکیورٹی گار تیری عوقات ہے تیرے پاس آؤ لائف لائف کال اٹھا نا بڑھوے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا یہ یاد رکھنا جو جھوٹا بند ہے کبھی بھی نہیں لائف ویڈیو رکھتا السلام علیکم وقار السلام علیکم سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی جالے ٹھیک ہو الحمداللہ سر جی ایسے لڑکوں کو بلکل آپ نے ریپلائیں نہیں دینی اور اس کو بلکل میں ٹینشن نہیں لے رہا دیکھو یار میں آپ کو ایک فیک بتا رہا ہوں مجھے افسوس اور مجھے غصہ کیوں آتا ہے ایسے لوگوں پر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں مجھے غصہ صرف ان پر اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ کتی کے بچے اپنی زندگی میں کچھ نہیں اچیف کر سکے اور یہ دوسروں کو کرنے نہیں دیں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ کتی کا بچہ نہ اپنی بیوی کے نخرے اٹھا سکتا ہے نہ اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کے دے سکتا ہے کتی کا بچہ بس دہوش کی طرح کھاتا رہتا ہے خود اپنے بچوں پر کوئی کچھ لے کے نہیں دے سکتا یہ اس کی اوقات ہے ڈڈڈو بن کے اور حرام خور دلے اگر تُو نہیں کر سکا کچھ زندگی میں تو لوگوں کو کہا یار نہیں اس میں فائدہ نہیں ہے میں چیمپئن بھی بن گیا بھو سڑی کے ٹٹے کا چیمپئن ہوں میں اور کوئی اوقات نہیں ہے میری میں اپنے بی بی کے خواہش نہیں ہوئی تو ڈڈو مت بنو اور میں نے اس دن اس کو کہا میں نے کہا تم سیکیورٹی گارڈ ہو معلوم ہے کیا کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہوں ہو بھی سکتا نہیں بھڑوے تو ہے سیکیورٹی گارڈ دلے شرماتا کیوں ہے دھڑنلے سے بول میں سیکیورٹی گارڈ یہ کیوں وقواص کرنے سے تم ڈرتے ہو میں دھڑنلے سے بولتا ہوں میں بزنسمن بتاؤں ثابت کرو بھینکچود کچھ ہو میں دھڑنلے سے بولتا ہوں بزنسمن تم کیوں ڈرتے ہو تم کیوں شرماتے ہو تم گانڈو ہو تمہیں شرم ہے امتیاز دلے کیوں کیونکہ تم فقیر آدمی ہو اور تمہیں یہ شرم ہے انسان دلے وہ ہوتا ہے جو اگر کوئی غلطی کرتا ہے نہ وہ کہتے ہیں میرے بھائی میں نے غلطی کی میری غلطی سے سیکھو میرے بھائی آپ آ کے نکلو یہ کٹر خوچا کتہ ہے کیوں کیونکہ اس نے خود تو خنزیر کی طرح زندگی گزاری ہے اور یہ دوسروں کو بڑھنے نہیں دے گا میں نے ہمیشہ کیا کہا لوگوں کو آپ میرے ساتھ لائے باتے ہو آپ مجھے یہ بتاؤں میں نے ہمیشہ لوگوں کو کیا کہا میں نے کہا میرے پیارے بھائی میرے پیارے بہنوں آپ وہ کرو جو آپ کے دل میں ہیں اس طرح کے امتیاز دلے کی طرح لوگ اردگرد آپ کو بہت ملیں گے جو کہیں گے یہ تو کچھ نہیں یہ تو کچھ نہیں یہ تو کچھ نہیں اور یہ کتہ جھوٹ بولتا ہے میں آپ کو بتکھاؤں گا اس کا ویڈیو جس میں یہ کہہ رہے ہیں ایمیزون بلکل بکواس چیز ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اور کتی کے بچے ایمیزون سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ دلے ہیں ملینز آف لوگ جو ایمیزون کر رہے ہیں اور ملینے رہے ہیں اور تک جیسے ٹکٹوں کو وہ سیکیورٹی کی طور پر رکھتے ہیں وہ چوتی ہے یہ دو ٹکے کا ٹکٹہ ہے امتیاز دلہ دو ٹکے کا ٹکٹہ ہے اور میں اس کو تمیز سے بات کر رہا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے میں آپ کو سمپل سی حقیقت بتا رہوں گا ایک بات یاد رکھو آپ باڈی بیلڈنگ کر کے میں آپ کو فیک بتاتا ہوں کیا کروگے سیکیورٹی کی جوپ آپ باڈی بیلڈنگ کر کے چیمپین بن جاؤ کیا کروگے آخر میں کیا کروگے آخر میں جم میں جاؤگے اور ٹریننگ دیا کروگے that is it that's your life میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتے والی زندگی سے بہتر ہے آزادی اور آزادی آپ کو فائنینشل فریڈم سے ملتی ہے یہ سب بکواس کرتے ہیں یہ باڈی شاڈی بنانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ اپنی زندگی بناو اگر آپ کا دل ہے کوئی کام کرنے کا آپ چائے کا کیفے بنانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں شوار میں کا دکان کرو آپ کرو آپ کرو یہ کتوں کی باتیں مت سنو جو تمہارے اڈگید بیٹھ کے حرام خورتوں میں بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے تو وہ کر کے جاؤ کہ تمہیں پشتاوا نہ ہو جب تم ستر سال کے ہو تم پشتاتے نہ رو اس دلے کی طرح کہ کاش میں باڈی نہ بناتا حرام خورت ڈڈو کی طرح اور کچھ کام کر لیتا یار میرے بھائی وہ پٹھانے میں پٹھانوں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ایک بندہ غلط ہے میں نے گالی دی تھی خان بھائی میں نے گالی دی تھی وہاں پہ میں نے کہا میرے بھائی آپ نے کل بھی میرے بارے میں بات کیے آپ مجھے لائیو لے لو آپ کہہ رہے ہو میں پچاس پچاس پاؤنڈ کے ہوتل کرا تو نو پرابلم آپ مجھے لائیو لوں میں آپ کو اپنا سٹاف دکھاتا ہوں میں اپنا گھر دکھاتا ہوں میں اپنی کوک سے دکھاتا ہوں آپ کو ملاتا ہوں آپ مجھے لائیو لوں میں لائیو ویڈیو پہ آتا ہوں یہ حرام خور نہیں آیا میں آپ کو سمپل فیکٹ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہی ہوتا ہے اس طرح کے کتے جو ہیں مز گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اور ایک دیکھو ایک بندے خان بھائی ایک بندے کے دل میں ہوتا ہے میں بزنس کرنے تھا یہ پتا کیا کرتے ہیں وہ بیچارہ آگئی ڈر رہا ہوتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں چائے کی اندر کوئی پیسہ نہیں ہے بزنس میں کوئی پیسہ نہیں ہے اور بھو سڑی کے بزنس میں کوئی پیسہ نہیں ہے تو یہ کیا چوتی ہے لوگ جو بزنس کرتے ہیں یہ وہ کتے ہیں جو ہمیشہ ہر ایک کو ڈسکاریج کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب آپ کو گئے میں ریسٹورنٹ کھول لوں یہ کہتے ہیں ریسٹورنٹ کی بزنس میں کوئی پیسہ نہیں یہ ہے وہ ہے جب آپ کو کہ میں کپڑے کی کام میں جا رہا ہوں یا آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کپڑے کا کام کیوں اچھا نہیں یہ بس بولیں گے اچھا نہیں یہ کتے بیسلس لوگ ہیں اور ان کی زندگی آپ دیکھ لوگے آپ ان کی زندگی سے سمجھ جاؤ گئے یہ سیکیورٹی گارڈ کی کام کرتا ہے ہوتلوں میں یہاں پہ بھی آتا ہے تو سیکیورٹی تھا دس سال یہاں پہ سیکیورٹی بیڈ سپیس پہ تھا دبائی کے اندر ہی یہ بیڈ سپیس کا کتہ ہے اور یہ آج بھی بیڈ سپیس کی اوقات پہ ہیں اس کا ون بیڈ روم کا پروپٹی ہے وہاں پہ جس میں یہ رہ رہے ہیں آپ کو کیا دکھائے گا ٹٹی جیسے کچن میں روز کھڑا ہوا ہوتے اپنا کھانا بنا رہا ہوتے ہیں بیوی کھانا تک بنا کے نہیں دیتی یہ بیوی سے شادی کر کے اس کی بیسلس پہ یوکی کے اندر ہے یہ دلہ یہ دلے کی بیوی بریٹش ہے اور اس کو کتے پالتو کتے کی طرح پٹا باندھ کے امتیاز کی بیوی اس کو رکھتی ہے میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں اس کو بولو اس کو پوچھو میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں اس کو بولو اپنی ماں کی قسم کھاؤ اور بولو کہ تم اپنی بیوی کی بیسلس پہ یوکی میں نہیں میں دھڑلے سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں کسی کے ٹکٹوں پہ نہیں جاتا کہیں تھے میں اپنے اون پہ ہوں اپنی ذات پہ ہوں جو کچھ ہوں اس دنیا اس زندگی میں اور آپ کو میں صرف یہ کہتا ہوں اپنی زندگی بنا حرام خوروں کی باتیں مت سنو آپ کو کچھ سمجھ جاتا ہے ایمیزون کرو آپ کو نہیں سیکھنا ہے میرے سے سیکھو نہیں سیکھنا آپ کے ذہن میں کچھ اور کام ہے کرو کرو وہ کام یہ دھرو مت کہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ دلے آپ کو ڈراتے ہیں کیوں یہ کیا کہے گا یہ کام نہیں کرو بس مجھے پچاس پاؤنڈوں مہینہ دو مجھے پانچ آٹھ سن پاؤنڈ دے تو دلے کی طرح میں تمہیں ڈڈڈو بنانے کی کوشش کروں گا اور نہیں بنوگے تو میں کہوں گا بھائی تم کام ہی نہیں کر رہے یہ وہ کتی کے بچے ہیں میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں آپ سے تین چار ہزار درم لوٹ لے گا اس دو ہزار سے اگر آپ بزنس شروع کرتے ہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں یہ بیغیرت آپ کو لوٹنے کے لئے صرف بیٹھا ہوئے جی میرے بھائی خان بھائی بولے میں سن رہا ہوں نہیں نہیں میں آج میں سب کال لوں گا جس نے کال جانا ہے جس نے کال کرنا ہے کال کرو میں سب کے کال لوں گا امتیاز ڈڈڈو پہ ہٹنا نہیں ہے امتیاز ڈڈڈو پہ جانا ہے والیکم اسلام یہ میرا بھائی 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 سے ہیں انہوں نے میرا فین پیج بنائے ہوئے تینکیو بری مچ میرے بھائی اچھا میرے پیارے بھائی امان بھائی آپ مجھے بتائیں کہ نیو کاسل کیا ہے نیو کاسل کا آپ کو پتہ ہے نا میرے بھائی اچھا سجاد بھائی اسلام علیکم جتنے میں لندن میں ایک کمرہ نہیں ملتا ایک کمرہ آپ کو نہیں ملتا اتنے میں پورا گھر ملتا ہے اور یہ وہاں پہ بھی دلہ کمرے میں رہتے ہیں ایک کمرے کی قیمت لینا پورا گھر آپ کو ملتا ہے نیو کاسل میں میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں جا کے سرچ کر دوں اکسل اللہ سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا یا وہاں پہ بھی اس کی اوقات نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں میرا بینک سٹیٹمنٹ تو بھو سڑی کے نیو کاسل کے اندر لوگ منشن میں رہ سکتے ہیں اگر ایک چھوٹا سا گھر آپ رنٹ کرتے ہو نا یا خریدتے ہو لندن میں نیو کاسل میں آپ منشن لے سکتے ہو بارہ بیٹروم کا یہ چھوٹیا ایک ٹٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہوئے فقیر آپ کو پتا ہے بیریہ ٹاؤن کے اندر گھر مہنگے ہیں نیو کاسل سے یہ آپ کو بات پتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے بیریہ ٹاؤن پاکستان میں اسلام آباد میں جو بیریہ ٹاؤن ہے اس کے اندر گھر زیادہ مہنگا ہے نیو کاسل سے امتیاز امتیاز ڈڈو اچہ میں بتا ہوں دیکھو مجھل میرے بھائی کہتا ہے کہ یہ پچاس پچاس درم کے ہوتر میں جاتا ہے میرے بھائی پچاس درم کے ہوتر یہ بڑھوے یہ میں ہوتر میں بیٹھا ہوں میں اروز اس جگہ پر تو میں نے اس کو کہا دیکھو آج پھر کیمروان کر دو میں تو روز ادھر ہوں میرا گھر ہے بھائی میں اپنے سٹاف سے ملواؤا ہوں تمہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو بلو امتیاز بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں اب آپ بھی اپنے سٹاف سے ملوائیں آپ بھی اپنے سٹاف سے ملوائیں اپنے گھر کا ٹور کرائیں میں گھر کا ٹور کراتا ہوں پورا گھر دکھاتا ہوں پینٹ ہاؤس ہے it's a penthouse guys پینٹ ہاؤس ہے میں پورا پینٹ ہاؤس دکھنا لیکن آپ کی عوقات نہیں ہے کہ یہ مجھے لائیو لے یہ ڈڈڈو کا بچہ اس کی پھٹ گئے نہیں لے رہا لائیو کہتے ہیں تم بھی UK میں میں بھی UK میں تم یہاں نیوکاسل آج ہو جس کے پاس سٹاف ہوگا وہ بچارہ خود ہی ایک سٹاف ہے یا دیکھو سٹاف ہونا نہیں ہونا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنے سٹاف کی عزت کرتا ہوں جو یہاں پہ یہ کہتا ہے پچیس پاؤنڈ میں گوری آتی ہے اور کافیاں بنا کے دیتی ہے آپ مجھے بتاؤ پچیس پاؤنڈ میں گوری آتی یہ کافی بنا کے دینے مجھے بنائی ہوگی اس کی ہوگی کوئی گوری آجائے گی یہ چھوٹیا آدمی ہے اس کی بیوی اس کی بیوی لوگوں کے پاس جا کے پچیس پچیس پاؤنڈ میں ان کو چائے پلاتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ گوریاں بھی ہے گوریاں میں آپ کو بتاتا ہوں دو سو میں آتی ہے نہیں میرے بھائی دو سو پاؤنڈ میں بھی نہیں آتی میرا سٹاف گرے میں آپ کو سیلری بتاتا ہوں میری جو یوکے کی سٹاف ہے اس کی سیلری ہے ٹو تھاوزن پاؤنڈ ٹھیک ہے انکلوڈن ٹیکسس ٹیکسس کٹتے ہیں اندر ان کی ایک ایک کی سیلری پندرہ پندرہ سو یورو ہے سو میں سچ بولتا ہوں جو ہے مجھے کیا ضرورت ہے جھوڑ بولنے کی یہاں پہ بہنچوڑ میں پاؤنڈ کا بچہ ہوں انتیاز ڈڈڈو کے بچے سیم گھر میں میں کیسے ہوتا ہوں ہر بگ اور گوریاں میں کہہ رہا ہوں یہ میری نوکر ہے میں اس کو یہاں پہ کھڑا کر رہا ہوں اور کھڑے کر کے اس سے ہر وقت بات ہوتی میرے ہر وقت کو گھر میں کام کر رہی ہوتی یہ تیرا دماغ میں ٹکٹا لگا ہوئے حرام خور بھائی ٹکٹے کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے اس کے پاس تو بھائی اس کے تو ہے ہی نہیں یہ امکار جگہ ہوئے اس کے پورے شریر پہ نا اس کے پورے شریر پہ پروٹین بڑھا ہوئے الحمدللہ اس طرح کا دو نمبر چوتیا جو ہے میں آپ کو سمپل اتنا سا بتاتا ہوں میرے سٹاف ہے میں عزت کرتا ہوں اور خدا کی قسم میں اپنے سٹاف کی یہاں پاکستان کے سٹاف ہے میرے بس پاکستانی سٹاف ہے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں ہمارے ملک کے لوگ ہیں میں ان کو ایکسٹرا مراد بھی دیتا ہوں ہر چیز کرتا ہوں عید آتی ہے ایکسٹرا ان کے لیے آفر کرتا ہوں ایکسٹرا چھٹیا دیتا ہوں دس دس دن ایکسٹرا چھٹی دیتا ہوں پانچ دن چلو بین آئی بھی جاؤ ایراشی کرو دبائی میں لیکن جو میرا یوکے اور یورپ کا سٹاف ہے میں رہایت نہیں دیتا ہوں میں اپنی کرسی سے نہیں اٹھتا یہاں پہ میں اپنی کرسی سے اٹھ کے کچن تک پیچھ لیا تھا وہاں پہ میں نہیں اٹھتا آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنی کرسی نہیں اٹھتا وہاں پہ کیوں کیونکہ ان گوروں نے ہمیں غلام بنایا اسی طرح اگر کوئی دلی پاکستانی دلی فوج کا کوئی میں دلہ غلام رکھوں گا نا دلے فوجی کو تو میں کبھی بھی نہیں اٹھوں گا یہ دلوں نے ہمارے پاکستانیوں کو پچھتر سال تک غلام بنایا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو غلام ہی بنا کر رکھوں گا یہ غلام رہنے کے لائک ہیں بے غیرت فوجی سو اسی طرح گورے گوروں نے ہمیں غلام بنایا تھا میں ان کو غلام بنا کر رکھتا ہوں الحمدللہ اس کی اتنی سوچ ہے کیونکہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ سمجھا رہی ہے نا اس کی کبھی سوچ ہی نہیں آسکتی کہ لوگوں کے گھر ہو سکتے ہیں زیادہ لوگوں کے پاس زیادہ گاڑیا ہو سکتی ہیں یہ چوتیا آدمی اس کی اتنی سوچ ہی نہیں آسکتی کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو ڈڈو کی طرح اپنا پچھوڑا اپنی بیوی کا پچھوڑا مرواتا ہوں ادھر ادھر اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کیسے کر رہا ہے اکی اللہ وہ جو لوگ نہیں ہوتے جن کے دماغ میں نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے جن کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہو اچھا خود تو نہیں کر رہا اور لوگوں کو بھی نہیں کرنے دے رہا میرا مسئلہ اس سے یہ نہیں ہے میرا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ فری میں سکھاؤ فری میں حرام خور کے بچے تو کیوں نہیں فری میں باڈی بیلڈنگ سکھاتا لوگوں بھائی وہ کیوں سکھایا اس بتا رہا گھر ہی اس پہ چل رہا ہے اچھا وہ کرے تو حلال ہے ایسا کوئی چانگڑ آدمی میں نے ایسا کوئی یہ بیشت بلکل ان پر جاہل ٹکٹا ہے چودری شہین ویلکم ٹو دلائف بھائی ٹٹے پھر بھی کام آتے ہیں ٹٹوں کا نام نا لو یہ تو کسی کام ہوتا ہی نہیں اللہ برکاتہ چی بتائیے گا انتیاز جڈو کے ہی تعریف میں آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیں ہمیں بس میں تو آپ کی باتیں سن رہا ہوں ہاں غریب ہو کام پیو آپ جانتے میں سے امتیاز جڈو کو ہاں غریب ہو کام پیو میں جانتے تو نہیں جانتا لیکن میں آپ کو جانتا ہوں ہاں مجھے پتہ ہے آپ جانتے ہوں گے اس جڈو کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن وہ چاہ رہا تھا میں اس کو مشہور کروں تھوڑا تو امتیاز جڈو ایک باڈی ویلڈر ہے چھوٹی ہے قسم کا کوئی پوچھے تو گر میں باڈی بناتے حرام خور کے بچے خود تو تو جم جاتے وہ کہہ رہے کہ فون پر باڈی بلڈر ہے ارے یار گاڑی دیکھی سر آپ اس کی گاڑی دیکھی پچاس لاکھ پال کی گاڑی ہے بی ایم ڈابلی کی تین سیریز کی گاڑی پکڑ کے حرام خور کا بچہ ڈائی ہزار پال کی گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہے جب میں اس گاڑی سے اترتا ہوں نا لڑکیاں مجھے دیکھتی ہے وہ کہتی کتنا بڑوہ سیکیورٹی والا آ گیا ہے میں اپنے بوئی فرنڈ کو کہوں گے اس ٹٹے کو سیکیورٹی کی جواب دیتا آپ مجھے ایک بات بتاؤ دیکھو میں باڈی بنانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ اوور سٹیروائٹ جس طرح یہ لیتا ہے کتی کا بچہ اس کے خلاف ہوں فٹنس کے میں حق ہوں مگر آپ مجھے ایک بات بتاؤ دنیا کا امیر ترین آدمی اٹھا لو کیا بوڈی بلڈر ہے نہیں دنیا کا دوسرا امیر ترین بوڈی بلڈر ہے تیسرا دس پچاسوہ اسیوہ نوہ سوہ کوئی ایک بھی بوڈی بلڈر ہے نہیں اب آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کا کوئی ہزاروہ امیر ترین آدمی بھی اٹھا لو بھائی کوئی کچھرا بزنسمن بھی اٹھا لو اور پھٹ یہ امتیاز ڈڈو کھڑا ہو اور وہ اپنے دو ٹکے کے ایک بیڈروم کے اپارٹمنٹ میں جو پندرہ ہزار پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ اس کے سامنے کھڑا ہو اور ایک جو بزنسمن ہے نورمل سا بزنسمن اپنے آدھے ملین پاؤنڈ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو ایک ملین کے گھر کے سامنے کھڑا ہو تمہارے خیال میں لڑکی اس کے پاس جائے گی اس کتی کے بچے ڈڈو کے پاس یا اس کے پاس آئے گی ملین جو امیر ہے بھائی یہ بھائی سیدھی سی بات ہے دنیا کا اصول ہے لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے یہ دنیا نہیں بھائی نہیں صوفی گجراتن یار وہ کہنے کہ پیار اندھا ہوتا ہے غریب ہی امیر ہی نہیں دیکھتا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں امیر کو دیکھ کے اکثر پیار اندھا ہو جاتا ہے غریب کو دیکھ کے اس کی آنکھیں نکلا دی میں آپ کو غریب بات ہی آنکھیں نکالنے کی کرتا ہے نا رومیو جی یہ رومیو بتائے گا رومیو لگتا ہے بہت پیار والا آدمی لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں گایز پیار اندھا ہو جاتا ہے نوٹوں کی چمک دیکھ کے بات ہے یہ اندھا ہوتا ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ دیکھو یار کامران بھائی ایک بات پوچھنے تیار اس کی گلن فرنڈ بھی روز رات کو کسی اور کے پاس سونے چلی جاتی کہتی ہے بہت سوڑی کہ تو مٹن چکن ہے تیرے پاس مٹن چکن سے زیادہ کیوں چکن بلتا ہے چکن بلتا ہے تو پھر دڑڈو کے پاس جاتی ہے سو دو ٹکے کے ٹٹے تم نے مجھے اس لیے نہیں لیا دڑڈو میری والی سب سے الگ ہے بھائی جتنے لڑکے تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو دنیا جو مرضی کہلے اور میں لڑکی کو غلط نہیں کہتا کیونکہ لڑکیوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنا بچہ اپنا گھر سوچتی ہے ٹھیک ہے یہ فطرت ہے عورت کی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کو دی ہے عورت کے لیے عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم مرد کی ذمہ داری ہو اس کی تو بی بی اس کی ذمہ داری بیچارے کی لے کے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے بیچارہ سوچ رہا ہوں گا کہ میرے پیدا ہونے کا کوئی پیدا نہ ہوا کیا مقصد ہے ایک ڈڑڈو بانے کے مر جائے گا سو میں آپ کی ذمہ دار ہوں اللہ نے مرد کی رسپونسیبیلیٹی عورت کی رسپونسیبیلیٹی مرد پر ڈالیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ عورت کی فطرت اللہ نے بنائی ہے عورت کی فطرت ہے کہ وہ مرد میں سیکیورٹی ڈھونڈتی ہے ڈڑڈو والی سیکیورٹی نہیں پیسہ گھر باب بچوں کا خیال فیملی وہ یہ سوچتی ہے صحیح ہے ایک بات یاد رکھو عورت ہمیشہ یہ سوچتی ہے عورت ہمیشہ یہ سوچتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں لیکن اس طرح کی ڈڑڈو جو ہوتے ان کی اوقات نہیں عورت ہمیشہ یہ سوچتی ہے عورت گولڈگر نہیں ہے عورت ہمیشہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی سوچتی ہے اپنی فیملی کی سکیورٹی سوشتی تو یہ اس جیسے کتے کے جو پورے گھر کا کھانا کھا جائے گا بیوی بچے بھوکے میں اس کے بچہ دیکھو کیوں ہیں اس کی بیوی دیکھو بچاری کو کھانے کو نہیں ملتا اس کے بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا یہ حرام خور خود ابھی میں یہ کھاؤں گا اس کی بیوی نے اس کے ساتھ چاہتی کیسے کارلی اس ٹٹو کے ساتھ یار میں ایک بات بتاؤں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بیٹیش لڑکی ہیں ایم ریلی سوری لیکن میں آیا ہے ایف تو سی جب ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ٹٹے پکڑنے کے لیے پاکستان جاتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دے کا بیکاری بیٹھا ہوئے ریڈی والے کا بچہ یہ دلہ تو انہوں نے کہا یہ دلہ چپ کر کے ڈڈو بھی ہے اور چپ کر کے کتے کی طرح پالتو کتے کی طرح پٹا ڈالیں گے اور یہ وو وو کرتا وہ ہمارے ساتھ پھرے گا تو وہ ہی ہوا یہ وہاں پہ کتے کی زندگی گزار رہا ہے بیوی اس کی کپڑے پہن کے گھومتی ہے میں آپ کو شرط سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو اگر یہ بکواس کرے گا میں اس کی بیوی کی تصویریں یہاں چلا دوں گا اس کی بیوی ننگی گھومتی آدھننگی وہاں پہ اس کی وقت نہیں ہے کچھ کہنے کی میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں یہ تو اوپن مائنڈڈ ہو گیا نا کامران بھائی ڈڈڈو کہتے ہیں میں بہت اوپن مائنڈڈ ہوں میں نے کہا بہن چود وہ کسی کے ساتھ ہوتل میں تین لڑکوں کے ساتھ رات میں تھی کہتے ہیں میں اوپن مائنڈڈ ہوں میں نے کہا تُو اوپن مائنڈڈ نہیں تیرا تانگیں اوپن ہیں تُو اوپن لگ ہے تُو اوپن لگ کے ساتھ کام کرے نہیں تب کیا کرے گا جب پریکنٹ ہو جائے گی پھر بھی اوپن مائنڈڈ ہے بھائی بغیر محنت کے کچھ پھل مل رہا ہے وہ تو خوش ہوگا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں امتیاز ڈڈڈو کے بچے بھی اس کے اپنے نہیں ہیں اور میں آپ کو بتا تا ہوں کیوں کیونکہ میں آپ کو بتا تا ہوں UK اور یورپ کے اندر دارک سول یہاں نیچے بیٹھی میں آپ کو بتا تا ہوں UK اور یورپ کے اندر رول کیا ہے UK اور یورپ کے اندر رول یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر بچہ کسی بزنسمن کا یہ پیدا کر دے گی اس کی بیوی تو اس کا نام ہے اس بزنسمن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ کا 20% اس کی بیوی کو دے گی سمجھ میں ہے یعنی کہ وہ ایک لاکھ پاؤنڈ کما رہا ہے تو بیس ہزار ہے اس کی بیوی کے نام تو اس نے دو بچے پیدا کیے ایک بزنسمن سے ایک دوسرے بزنسمن سے چالیس سے ساٹھ ہزار پاؤنڈ اس کی بیوی وہاں سے کماتی ہے میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہہ رہے ہو بچے یہ تو بچے تو یہ بٹھائی بانتا ہے جزن بزنس کرو بزنس یہ بزنس ہے اور یہ میں فیک بتا رہا ہوں گائز یہ میں جھوٹ نہیں بولا آپ جا کے گوگل کر لو اور اگر وہ بندہ اس کو پیسے نہیں دے گا it doesn't matter غلطی سے ہوا it doesn't matter بچہ ہو گیا شادی ہے نہیں ہے باتچیت ہے نہیں ہے جانتے ہو نہیں جانتے گل فرنڈ ہے نہیں ہے it doesn't matter one night stand ہے نہیں ہے it doesn't matter ہوگا کیا law کیا کہتا ہے کہ 20% اپنی دنخواہ کا تم اس کو یہ law ہے اگر وہ نہیں دے گا تو کوٹ رولنگ پاس کرے گا اور اس کے بینک سے پیسہ خود بخود نکال کے کوٹ دے گا سمجھے آپ اتنا سٹرکٹ رول ہے یہ چوتیا ڈڈڈو سمجھتا ہے دوسرے بے پوکے میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں وہ دعائیں کرتا ہے جب بیوی کہیں جاتی یہ دعائیں کرتا ہے اللہ کرے پرگرینٹ ہو کے آج ہے خود تو ایمپوٹنٹ ہے بھائی خود ایمپوٹنٹ ہے سٹیرویڈ لے لے کے ایمپوٹنٹ ہوا بھائی دلہ الحمدللہ ام فائن absolutely not اور یہ امیران بھائی ایک بات پوچھنے یہ امیران بھائی ایک بات پوچھنے یہ امیران بھائی ایک بات پوچھنے یہاں باتیں کرنے سے بھو تھڑی کہتا ہے تو تو بات بھی نہیں کر رہا دلے تو تو بات بھی نہیں کر رہا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے باہر نکلو میں لوگوں کو اگر کہتا ہوں کہ بے خوف ہو جاؤ اور بات کرو تو میں سب سے پہلے خود بات کرتا ہوں بڑھوے جرنل کو میں نے بڑھوہ کا سب سے پہلے کا مجھے وارننگز آئیں میرے ایک آنٹس اڑھائیں میں نے نہیں چھکوا مجھے اس طرح نہیں پکڑ سکتے آپ کو پتا ہے کیوں کیوں کہ میں میں بیٹش ہوں میں بیٹش سٹیزن ہوں یہ لوگ اڑائیں گے آپ کو ایکسیڈنٹ میں انہوں نے مجھے بولا تھا تو پاکستان تو آپ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے میں تو بیٹش سٹیزن ہوں میں نے کہا پکڑے گا کیوں اچھے ایک چیز ہے کامران بھائی یہ جو کہتا ہے نا بزنس کرو بزنس کرو ٹھیک ہے ایک بندہ نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر گھر کی ساری رسپانسیبلیٹی ہیں ٹھیک ہے یہ بندہ کہتا ہے نوکری چھوڑ کے کاروبار کرو ٹھیک ہے اگر وہ نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے جس پہ فل آن ڈیپینڈڈ فیملی ہے وہ کیا بھوکے مر جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی رومیو آپ بات کر رہے ہو دلے انور کی میں امچائز کی بات کر رہا تھا آپ دلے انور کی بات کرو لیکن میں اس کی بھی بات کرتا ہوں میرا اس سے اختراف ہے کہ وہ غریب بھو سڑی کے کہتا ہے ایک دوسرا لوگوں کو کہتا ہے ہزار ڈالر کی کال بک کرو اور کبھی جواب نہیں دیتا لوٹ لیتا ہے پیسے تیسرا کورس جو بنایا ہے بلکل بیکار چالیس سے زیادہ اس کے سٹوڈنٹس میرے پاس آئے جن کو انہیں پرسنلی گائیڈ کی ہے ٹھیک ہے نو پرابلل چوتھا میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں غریبو کام پر ہو تو فخر کرو یہ آپ کی پہلی منزل ہے آخری نہیں ہر بڑا آدمی کہیں سے شروعات کرتا ہے یہ یاد رکھیں اور جو دلہ آپ کو یہ کہے کہ جواب چھوڑ دو وہ سب سے بڑا حرام خور ہے میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں بزنس کرنا ہے پیرلل کرو کسی کے لئے کام کر رہے ہو وہاں پہ جی حضوری مت کرو پانچ بجے ٹائم ختم ہے سات بجے تک نہیں بیٹھو پاؤں چاٹنے کے لئے تمہیں کتنا پیسہ دے دے گا سو دیرم بڑا دے گا سال کے بعد نو کام پانچ بجے تک ہے پانچ بجے ختم کرو پانچ سے آٹھ تک اپنے لئے کام کرو اور آپ یقین کرو یہ جو آخری تین گھنٹے آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوگے لیکن اپنے آپ کو آپ کہیں سے تو کیپٹل بناوگے چوری کر کے تو نہیں بناوگے اس دلے کی طرح تو آپ کیپٹل بنانے کے لئے جوب کروگے کامران بھائی ایسی کیا چیز ہے دیکھیں ابھی میری ٹوئنٹی ایر ایج ہے ابھی میں بیس سال کروں تو ابھی میرے فادر نہیں ہے فل آن ڈیپینڈڈ ہے میری فیملی میرے پر میں دبائی میں ہوتا ہوں تو میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے تین گھنٹے کس چیز میں لگا سکتا ہوں فور اگزمپل میری تری تاؤزنٹ سیلری ہے اس میں سے مجھے پانچ سو یا ایک ہزار بچتا ہوگا منتلی سیونگ تو میں کیا کر سکتا ہوں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات میرے بھائی نے کہا کہ میں تین ہزار سیلری پانچ سو ہزار درم بچتا ہے تو دیکھیں آپ کو بچ رہے سو یور ان ویل سٹیبل پوزیشن یور سیوی مگر اگر آپ کو پانچ سو ہزار درم بچ رہے میں آپ کو سمپل بتا دوں آپ جو بینک میں پیسہ ڈالیو ایس ورثلس آپ سمجھتے ہو کہ آپ سیویگ کر رہے برئیس ورثلس آپ کو یہ جو پروپرٹی ڈیلر حرام خور پاکستان میں کہتے ہیں کہ آج پروپرٹی لوگ پانچ لاکھ کی کل ہو جائے گی دس لاکھ کی یہ سب سے بڑے دلے ہیں یہ آپ کو لوٹتے ہیں پاکستانی اس پروپرٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اور آپ کبھی دیکھو کہ یہ لوگ دو دو سو کروڑ کی گاڑیوں میں گم رہے ہوتے ہیں مالے مفت دلے بیرہ یہ پندرہ پندرہ سو روپے کی زمین لے کے آپ کو پندرہ پندرہ لاکھ کی پیش سمجھ میں آگے تو یہ کتے ہیں اور آپ سے سکیم کر رہے ہوتے ہیں بیسے کیونکہ آپ کو ایک سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگلے دس سال میں ڈبل ہو جائے گی دس سال میں آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ لگتے ہیں روپیہ آدھے سے بھی کم ہو گیا اور آپ کی پروپرٹی کی کوئی ویلیو کا فائدہ نہیں سو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں یہ فیکٹ ہے اب آپ نے کہا پانچ سو ہزار ایک بات یاد رکھو اگر پروپرٹی میں اتنا پیسہ ہوتا تو یہ ساتھ جتنے بزنس میں نہیں یہ پروپرٹی کیوں نہیں لیتے بزنس کیوں گر رہے ہیں لیکن پروپرٹی کا ریٹرن اچھی جگہوں پہ دبائی یوکی پروپرٹی کا ریٹرن آن انویسمنٹ میری جان آپ کو ایک دن نہیں آتا ہے آپ کو پروپرٹی کا ریٹرن آن انویسمنٹ سپیشلی لینڈ کا آپ کو پانچ آٹھ سال میں ایری یہ سکس سیون پرسنٹ پائی پرسنٹ آئے گا پانچ پرسنٹ کا گروہ تریٹ آپ کو ملے گا بزنس کے اندر دس سے بیس پرسنٹ آپ ایک مہینے کے اندر کماتے ہیں صحیح ہے کہاں سال میں پانچ کہاں مہینے کے اندر بیس so that is why people do business اب رہی بات آپ نے بات کی آپ کے پاس میں نے یہاں پہ کورس یہ ہے 289.99 کا it's around a thousand ہے اور اس کے اندر طریقہ بات آئے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ تین سو چالیس ڈالر کی لیبلنگ لائیو دکھایا تھا یہ دکسول میری سٹیڈنٹ ہے لائیو میں نے آپ لوگوں کے اس کا پروڈک لانچ ہونے والا ہے لائیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ تین سو چالیس ڈالر سے شروع کر کے اگر آدمی فوکسڈ ہے ایک سال میں ملین میں کیسے جاتے ہیں ملین کے ریوینیو میں پروفٹ نہیں ایک ملین کا ریوینیو کیسے جنریٹ کرتے ہیں ساڑھے تین لاکھ ترم ڈالر کا پروفٹ ساڑھے تین سو ڈالر ہزار جرہم سے شروع کر کے مسئلہ یہ ہے کہ انسان شروع کرتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے بس سوچتا روں گا سوچتا روں گا سوچتا روں گا بھائی سوچتے رو گے تو ایک دن موت کا دن آجائے گا کام نہیں ہوگا سوچنے سے امیر نہیں بنتے جتنا مرض ہی سوچ لو دو گھنٹے کے بجائے چوبیس گھنٹے سوچو امیر نہیں بنو گیا ایک سوال تھا ایک سوال تھا ایک سوال تھا ایک سکنڈ رومیا اگر آپ کو نہیں پتا کیا کرنے اگر آپ کو پتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے شور میں کی دکان کھولو کھولو جا کے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا امیربنو.com پہ جاؤ رجسٹر کرو I guarantee you you'll make money I guarantee you that اور میں free whatsapp support دے تو اپنے students کو کیونکہ میری guarantee اور 100% یہ میری students آتے ہیں نیچے 100% satisfaction 100% کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کام کرو گے آپ پیسے بنا ہو گے لیکن اگر آپ کو اور کوئی کام پتا ہے جو آپ کرنا چاہتے وہ کرو no problem جو آپ کو ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کامران بھائی کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ شاید ایج کی وجہ سے ابھی میں ہر چیز کو observe کر رہا ہوں کہ میرے بھائی میرے بھائی آپ 20 سال کیوں میرے بھائی آپ 20 سال کیوں اگر آپ آج ایمیزون یہ کچھ شروع کرتے ہو میں آپ کو یہ یقین میں آپ کو ایک رفیق بھائی کی example دے دوں جو میں نے اکثر یہاں پہ دے دوں رفیق بھائی نے مجھے جوائن کیا تھا 8 سال سے driver تھے دبائی کے اندر 18 سو درمتن خواہ پہ تھے انہوں نے کہا کامران بھائی میں مر جاؤں گا لیکن میں نیکے کام کرنے مجھے آپ پہ یقین ہے آپ نے کہا آپ مجھے سپورٹ کریں گے فری میں میں definitely جوائن کروں گا انہوں نے جوائن کیا رمضان سے پہل انہوں نے جوب چھوڑی میں انہوں نے کہا تھا 6 سے 7 مہینے اگر آپ صحیح کام کرو گے آپ جوب چھوڑ دو گے انہوں نے تیسرے مہینے میں پانچ ہزار ڈالر generate کی تھرڈ منت جوب چھوڑ دی اور میرے پاس ان کی دعائے ہیں میسج میں کہ میں آپ کو اتنی دعائے دیتا ہوں میں پوری زندگی یہاں پہ گزار دیتا شاید بڑھے ہو کے جاتا میرے بچے جوان ہو چکے ہوتے آج میرے بچوں بھی چھوڑ رہے ہیں میں اپنے ملک چلا گیا ہوں اپنے گھر میں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں یقین کامران بھائی میں میرے پاس آئیڈی ہے یہ فرک ہوتے کہ میں نے رفیق بھائی کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے اٹھانہ سو دیرمتن خواہے اور ہزار ڈالر کی کال بک کرے میرے سے میں نے یہ نہیں کہا رفیق بھائی کامران بھائی ایکچلی میں نے یہ وہ سیکھا ہے میں نے یہ دوبائیس نہیں سیکھا ہے ٹھیک ہے وہ ویئر ہاؤس میں سیکھاتے تھے ٹھیک ہے بٹ آئی تنک یہ جو نا یو اے ای میں اب یوزلس ہو گیا ہے یہ والا کام ایمازون والا میرے پاس ہے ابھی بھی اکاؤنٹ ہے میں بٹ بٹ میں کہا ہوں آپ نے جہاں سے سیکھا اگر انہوں نے کچھ کام کی چیز سکھائی ہوتی میرے پاس اکثر سٹوڈنٹس آتے میں نے پاکستان سے سارا سیکھ لیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے کام کروں میں نے کہا بہت سڑی کہ اگر آپ نے سیکھا ہوتا کچھ تو آپ آپ اپنا کام کرتے میرے پاس کام کرنے نہیں آتے ٹھیک ہے سو آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہا UAE لوگ جتنے بھی ہیں یہاں پر بکواس کرتے ہے ٹول کو blame کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں ایمازون میں بہت پیسہ ہے لیکن UAE میں پیسہ تو ہے لیکن لوگ بھی ہیں اور کم ہے ایمازون آپ فری اکاؤنٹ اس لئے دیتا ہے کیونکہ آپ grow کر رہے ایمازون کو سمجھ رہی ہے لیکن پیسہ ہے اب پیسہ کم کیوں ہے میں آپ بتاتا ہو گوگل کرو جا کے 514 billion dollar کا revenue تھا ایمازون کا 2022 میں اس revenue کا 77% کدھر تھا UK Europe آراؤنڈ 80% کے قریب اور اس کے بعد 16% سے 17% AWB کا ہے ایمازون web based service اب ایمازون web based service کیا ہے ایمازون prime ہو گیا ایمازون ویڈیو ہو گیا prime music ہو گیا یہ سارا web based service کہلاتا ہے AWB باقی کا profit اس کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے revenue 514 میں سے اب باقی کتنا بچ گیا 6% اس کے اندر انڈیا سب سے بڑی مارکٹ ہے سو 3 سے 3.5% انڈیا کے اندر ہے صحیح اور اس کے بعد آتی ہے پوری میڈل ایسٹ اور پوری الگ دنیا جتنی بھی ہے اس کے اندر جو ایمازون ہے صحیح ہے صحیح اس کے بعد جو دبائی کا UAE کا حصہ ایسا ابھی بھی بنا سکتا ہے طریقہ ہے امراض کے اندر بھی اور wholesale نہیں ہے طریقہ پرائیویٹ لیبلنگ کیسے پرائیویٹ لیبلنگ ہے آپ جاؤ کوپریٹیو میں آپ کو نظر آئے گا کیچپ کوپریٹیو کے نام کا آتا ہے کیوں کیچپ بنا کے بیچ لیے کوپریٹیو کوپریٹیو نے کیچپ کی سے بات کی بھائی تو ہمارے نام کا کیچپ بنا کے ہمیں بیچ اور ہمیں پتہ ہم دس سینٹ کا دیرے سے لیں دس حلالے کا اور یہاں پہ ہم بیچیں گے پانچ در ہم ک چار در ہم ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹک ٹک کے اندر بعض لوگوں کے پاس اتنے ویوز اور بعض کے پاس نہیں ہوتے باز اگر آپ کو ٹکنیک اور طریقہ ٹرکس پتہ ہے تو آپ کو ویوز نہیں ملتے پیسے ملتے سمجھ گئے اور وہ ہی ایت سٹیپ کا ٹکنیک جو اسی لئے میں ہنڈر پرسنٹ بیک کرتا ہوں اسی لئے میں واتس اپ کی سپورٹ فری دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر آپ آٹھ قدم پورے کروگی یہ پیسے نہ ملین ایر بنتے ہو یا نہیں وہ آپ کے اوپر ہوگا کتنا انویس کرتے ہو کتنا گرو کرتے ہو کتنا فوکس رکھتے ہو اب اگر آپ کے پاس چار چھ ہزار ڈالر جس سے آپ رفیق بھائی کے پاس پانچ ہزار ڈالر جنریٹ ہو جائیں کہ میرے تو پاکستانی 18 لاکھ روپیہ 12 15 لاکھ روپیہ ہر میں ہی اس پہ خوش ہو جائیں تو بس ختم انہوں نے کام چھوڑ دیا نا انہوں نے بس اسی پہ تقلیہ کر لیا کہ اتنا کافی ہے تو یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ایمیزون نے ایمیزون کا مارکٹ بہت بڑا ہے ڈیسیشن آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنے پہ خوش ہو گئے اور اوکی فائنگ نو پرمم سینکیو ہرش ہے وہ نا کیا ایبے ایبے تو آپ کو پتہ ہوگا نا ایبے وہ کہتے ہیں میں ایبے پہ چیزیں سیل کرتا ہوں میں ایمیزون پہ نہیں کرتا کیونکہ بہت سٹرکت ہیں ایمیزون 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 کسٹمر بہت ایمیزون تھوڑی سی بھی چیز اونچی نیچے ہوگی اور اسی لئے لوگوں کے سسپینڈ ہوتے کیونکہ ان کو طریقہ نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ ایمیزون بیٹھ کے آپ آپ ایمیزون بیٹھ کے امریکہ میں سٹور اوپن کر سکتے ہیں امریکہ میں چیزیں سیل کر سکتے ہیں یا فنی یو ایس ایمیزون ایمیزون یو ایس کو ایمیزون ہو رہا ہے نجیم بیٹھ کرتے روح سمجھ نہیں آتی روح چلیں ٹھیک بیٹھ اور ایک لاز پوچھ ہاں جی تین کیو اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں وعلی السلام ورحمت اللہ ورحمت ڈاکٹر بلال ہاں جی کیا اور کیسے سوال ہے آپ کا اور ایک سوال تھا ایک سوال تھا ایک سوال تھا کہ بیسٹ چیز جو ہے کون سی ہے ہول سیل یا پھر بھار کوئی بندہ یہی سوچتے نا کہ پروفیت جس میں زیادہ ہو ہر کوئی ادھر ہی اٹریکٹ ہوتا ہے تو بیسٹ چیز کس میں ہول سیل میں لوگ کہتے ہول سیل میں بیسٹ ہے کیون کوئی ایڈ نہیں لگوانی پڑتی بغیر بغیر بلہ 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 کچھ لوگ کہتے بھائی پرائیویٹ لیبلنگ بیسٹ ہے اس میں کمفیوز ہوں کہ اگر کچھ کر رہا بھی ہوتا ہے میرے پیارے بھائی میں آپ کے کوئیسٹن کو آنسر کرتا ہوں ہول سیل لوگ کہتے ہیں کہ اشتہار نہیں لگوانی پڑتے آپ کوئی ایک بات بتا رہا ہوں آپ نائکی کے پاس گئے آپ ری بین کے پاس گئے آپ کے خیال میں آپ کے پانچ ہزار ڈالر یا دو ہزار ڈالر کے سٹاک سے وہ آپ کو ہول سیل دیں گے وہ آپ سے بات بھی نہیں کریں گے بھائی جن وہ چار چھے چھے ملین ڈالر کی ڈالر کی تم کو گے کہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار ڈالر کا سٹاک اٹھاؤں گا وہ کہیں گے پر ڈے اٹھا رہے ہو نہیں پر منت یا ایوری تری منت وہ کہیں گے میں چماٹ ماروں گا دفعہ ہو جائے کسی اور سے بات کرو تو آپ نے کس طرح ہول سیل کر رہے ہو میں دکھائے ہو ہیں میڈ یا لو میڈ برینڈ برینڈ کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود مشہور نہیں ہے وہ آپ سے مشہور ہی چاہ رہے ریجسٹریشن ہو جائے آپ چیزیں بیچ سکتے ہو کیونکہ آلریڈی ورکنگ ہے امیزون وگرنہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پرائیویٹ لیبل میں اور اس کا پروو میں نے یہ دیا کہ اپنے ایزدہ کی چپ بھی دیکھے ہوں گے پاگل تو نہیں چیز کی کمپنی ہوتی اتنی بڑی سپر مارکٹ ہے کیوں کر گئی پرائیویٹ لیبل پرائیویٹ لیبل میں سوچ ختم ہوتی ہے آپ کو بتائیں اینکر ایک برینڈ ہے اکسر آپ دیکھتے ہوگی ایمازون کیوں کے اینکر 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 ایڈیپٹرز بھی آتے ہیں چارجنگ کے اینکر 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 تھے آج ہنڈر ملیون ڈالر کمپنی ایمازون کے اوپر سو میرے بھائی پرائیویٹ لیبل سکائی لیمیٹ ہے سکائی لیمیٹ ہے اور میں آپ کو ہوا میں بات تو نہیں کرتا میں کہتا ہوں گوگل پہ جاؤ لکھو وہاں پہ ایمازون ریونی ٹوانی 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 سج بار بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک پاوز ہوگی ایمازون ایمازون تیری خیار ایمازون 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 بیلیون کوئی بات نہیں ایمازون میں مہینے میں کمان ہے انشاءاللہ ہاں 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 تو کمران بھائی جی بار میں اپنے انکل کی پاس بیس میں بیلیون بیلیون دولار ایک اس ایمازون بیلیون ایمازون سب سے زیادہ پروفیٹ بیویٹ مہین ہے اس طریقے بیلیون میں نے آپ کو بتایا آپ فروخت کے چار طریقے ہیں امزول پر drop shipping ہے retail arbitrage ہے wholesale اور private label ہے دیکھو جس طرح game کے اندر levels ہوتے ہیں تو اتنا ہی مشکریہ ہوتا ہے تو یہ levels ہے drop shipping almost zero investment retail arbitrage 100-100 ڈالر سے بھی شروع کر سکتے ہو wholesale 300-400 ڈالر 200-300 ڈالر سے اور private labeling کے لیے at least 500-600 ڈالر کا cash flow ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر اور بھی اچھا ہے نا وہ تو جتنا آپ business میں ڈالو گے بزنسز کیا کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی lc's کیوں کھلواتے ہیں line of credit کہتے ہیں بزنسز جا کے بنکوں سے lc's کیوں کھلواتے ہیں کیونکہ ان کو طریقہ آتا ہے پیسے بڑھانے کا لیکن پیسہ نہیں ہے liquid تو وہ lc's لیتے ہیں liquid line of credit لیتے ہیں تاکہ اس کے تھو وہ پیسہ لیتے ہیں اور پیسے کو generate کرتے ہیں اس پیسے سے اور پیسہ generate کرتے ہیں profit business کے اندر so this is why lc's are created ان کو line of credit کہتے ہیں اور ہر بڑا بزنس line of credit پہ جلتا ہے ہر بڑا بزنس company دیکھ لو آپ because if you know how to multiply your money تو پھر تو جتنا پیسہ ہے کم ہے نا اگر مجھے پتا ہے کہ میں ایک لاکھ کے دولا کیسے بنا رہوں یہ چار لاکھ کیسے بنا رہوں تو میرے پاس اگر چار لاکھ ہوں گے تو اور زیادہ بہتر ہے نا ساپ سیدھی بہت ہے exactly so جب آپ کو وہ business کیا ہے وہ ایک method اور trick ہے جس کے تو آپ پیسہ بڑھا رہے ہو اور اگر آپ کو پیسہ وہ پیسہ نہیں ہے investor کا تو دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ جا کے line of credits لیتے ٹھیک ہے bankوں سے یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں stock exchange پہ list کر دیتے ہیں public limited company بناتے ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے public کے پیسے کو use کر کے ان کو حصہ دیتے ہیں dividends میں سے تھوڑا سا اور اپنی company کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ unlimited supply of cash آ جاتا ہے آپ کے پاس سمجھ گئے so this is how we grow in a business اب ایمازون کے اندر بزنس کے لیے کیا ہے کہ جو کام اتنے بڑے بڑے سوپر سٹور کر رہے ہیں وہ آپ ایک چھوٹے سے سکیل پر خود سے شروع کر سکتے ہو لیکن آپ کے پاس کسٹمر ان سٹور سے بھی زیادہ ہے سمجھ گئے ان سٹور کے پاس پر limited footfall ہے اسے footfall کہتے ہیں ان کے پاس ایک limited footfall ہے دو لاکھ کسٹمر آتا ہے ایک مہینے میں چار لاکھ کسٹمر آتا ہے ایک ملین کسٹمر ایک مہینے میں آ رہے ہیں ایمازون پہ ایک دن گزرا ایک اشاریہ چار بلین کسٹمرز نے خرچ کر دیا آپ مجھے دنیا کا کوئی ایک بھی اور ایسا سٹور یا آن لائن جگہ آپ کو پتہ ہے شاپ فائی نیکس بیسٹ ہے نا ایمازون کے ساتھ شاپ فائی کا اینیویل ریونیو آپ کو پتہ ہے کتنے ایک سو ایک سو کتلا تھا یا پھر وال پول کچھ تھا فائی پوائنٹ فور بلین فائی پوائنٹ فور بلین ڈالر اینیویل ریونیو ہے پورے یار جلا پورے یار کا پورے یار کا یہ کہہ رہے ہیں شاہد انور اس کا باپ ہے آئی خانوں آپ کی ماں کا ناجائز خسم ہے وہ ہمیں پتہ ہے آپ کا ماں آپ کا باپ اور آپ کا باپ اور شاہد دونوں مل کے اس کو کرتے تھے تو آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ آپ کس کے بیٹے ہو اس کے ہو یا اپنے باپ کے مطلب پتہ ہے کیا ہے جب مجھے امازون کے بارے پتہ بھی نہیں تھا لوگ امازون چیزیں پروٹیکٹ وغیرہ وہ کرتے تھے لیتے تھے لوگ کہتے تھے کہ بھائی امازون can change your whole life مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں یار دماغ رہا مائن بلوئنگ اتنی بڑی کمپنی میں نے آپ کو فیک بتایا یہ دکھو یہ نیچے نمبر 1 سے بیٹھا ہوئے بندے نے آپ کو 1.1 بلอง ڈالر کی کمپنی یہ ہے it's 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 a huge company and it's in top 100 100 million dollar company in amazon یہ وجہ ہے وہ انہوں نے 8 سال 9 سال میں یہ achieve کیے میرے بھائی amazon کے اوپر sky limit ہے اگر آپ فوکسد ہو you can grow huge in amazon huge اور یہ amazon کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے amazon کے billionaires بنا رہے ہیں millionaires بھی نہیں ہے billionaires بنا رہے ہیں amazon لوگوں کو صحیح so jeff bezos is massively rich due to amazon of course لیکن jeff bezos does not control ابھی میرا ایک ڈریم بن گیا میں نے بس اس ڈریم کو میں نے بس اس ڈریم کو پوئنٹ کرنا ہے اور ایک مس سا پلان بنانا ہے خواب دیکھو ہاں بلکل صحیح ہے وہ مجھے تبھی ہو جب میں ہے خوابوں کو حقیقت بنانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں اپنا لائف کو بند کروں گا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں جو بھی آپ کا دل چاہتے ہیں جو بھی آپ کا دل مانتا ہے وہ کام کرو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے میرے بھائی زندگی نے گزر جانے ہے اتنا ڈرڈر کے مت جیو زندگی نے بیسے بھی گزر جانے ہیں تو وہ نہیں گزارو زندگی ہوئی آپ کا دل چاہتا ہے کسی اور نے آپ کے consequences face نہیں کرنے ہیں اپنی زندگی میں وہ کرو جو تمہارا دل چاہتے ہیں جب ویزل سے دن رات بلینیر بنا ہے اس نے بی بی کو ڈیورسی اور سپورٹ ہے 289.99 جی بی پی ایک دفاع کا پیمنٹ ہے ایمزون کے کورس کے اوپر اور اس کے بعد فری ویٹس اپ سپورٹ ہے ہنڈر پرسن گارنٹی ہے کہ اگر آپ جوائن کرے گی یو میک بانی کمپلیٹ 8 سٹپس آٹھ قدم پورے کرو پیسے بناوگے انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں گائز بات کرتے ہیں تینکیو سو وریمچ ویٹر ٹائم میں یہ آئی ڈی کو دوبارہ پرائیوٹ کرتے ہیں کیونکہ میں یہ آئی ڈی اوپن نہیں ہے اپنی خیال رکید ومیابرکید السلام علیکم اللہ حافظ